اور اب خبریں وستار سے سب سے پہلے بات راجستان میں پڑھنے والی سردی کی راجستان میں سردی کا ستم کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے کہ سملہ جیسا احساس ہو رہا ہے راجستان میں کراکے کی سردی نے پہاڑوں کو پیچھے چھوڑا چروفتے پر ماؤنٹ آبو میں مائنس میں تاپمان ہے شملہ منالی کلو سے بھی کم تاپمان ہوا درج جاپر کے جومنیر میں تو پارا چار ڈگری سیلسیس پر ادھکتر جلوں میں تاپمان پانچ ڈگری کے آس پاس جمع لگاتا تیسے دن بھی جمعی نجر آئی اوز کی بوندیں پردیس کے ادھکتر جلوں میں کوہرے کا بھی بڑھا اثر آج بھی پانچ سہروں میں تیج سردی کا اورینج الارٹ جاری سات جنوری سے تھوڑی راہت ملنے کی سمحاونہ ہے تو ماؤنٹ آبو میں پارا مائنس چھ ڈگری کے قریب پہنچ گیا ہے جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سمادتہ ماؤنٹ آبو سے سنیل جڑے ہوئے ہیں سنیل ماؤنٹ آبو میں کیا کچھ پارا کہہ رہا ہے اور آنے والے وقت میں اور کتنا یہ نیچے جا سکتا ہے ماؤنٹ آبو کا تاپمان مائنس پانچ ڈگری کے اوپر دلٹ کیا گیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماؤنٹ آبو کی سب سے سرد رات تھی اور بھاج کی جو سرد رات کو دیکھتے ہوئے ایسا سوتا ابھی میں کھڑا ہوں ماؤنٹ آبو کے مین روڈ کے اوپر میں دیکھ سکتے ہو کہ میں پہ گاڑی کے اوپر ہے اور گاڑی کے اوپر یہ برف رات دیکھ سکتے ہو کہ یہ پوری برف جمعیہ ہم سور کے اوپر ماؤنٹ آبو کے اندر سا آسوکہ ہوتے یہ برف پھگل جاتی ہے پرندو ابھی نو بجے ہیں اور نو بجے بھی آپ برف کو دیکھ سکتے ہو اور یہ آج مائنس چھے ڈگری ٹیمپریچر جو نالے چل رہے تھے آج وہ نالے جم گئے ہیں جو پانی بھار رکھا ہوا تھا وہ پانی جم گیا ہے اور اس سیزن کا سب سے سرد دیو سے اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی ماؤنٹ آبو میں نہیں کسپیر میں کھڑے ہیں وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ ماؤنٹ آبو کا تاپمان اتنا کم ہو سکتا ہے مائنس پانچ ڈگری ٹیمپریچر درج کیا گیا جی بھانو سنیل یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے راجستان نے جو راجستان گرمی کے لیے جانا جاتا ہے گرم ریت کے لیے جانا جاتا ہے وہیں ماؤنٹ آبو کا تاپمان یہ دکھاتا ہے کہ وہ بیٹے وقت کی بات ہو گئی سردیاں بھی یہاں کم نہیں پڑتی ہیں اب یہاں کی دنچریاں پر کتنا کچھ فرق پڑ رہا ہے یہاں کے لوگوں پر اور باہر سے آنے والے پلٹک اس سردی کو لے کر اس طرح کی تاپمان کو راجستان میں دیکھ کر کتنے ایکسائٹنگ ہے بالکل ہمارے کو وشواز نہیں ہو جب ہم صبح آج اٹھے تو وشواز نہیں ہو رہا کہ ہمارے سوہم کے ہاتھ کھاپ رہے تھے اور اتنی زیادہ سردی تھی آج مجھے سوہم کو ٹوپا پہنڈ رکھا ہے کانوں میں روئی ڈال رکھی ہے تین تین جیکٹ پہنڈ رکھے ہیں جب ہم مین روڈ کے اوپر گئے تو سنناٹا چھایا ہوا تھا عام طور پر یہی روڈ مین روڈ پر پرےٹکوں سے بھرا رہتا ہے اور کافی چہل پر ہوتی ہے پرند اس کافی سردی ہونے کے کارن ابھی بھی پرےٹک اپنے کمروں میں ہیں اور بھار نہیں لکھ لے ہیں پرند اس بہت سوہمنا ہے اور جب لوگوں سے ہم نے کچھ پرےٹکوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ماؤنٹ آبو میں مائنس چھے ڈگری وشواز نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پر تھنڈی ہوای نہیں چلتی یہاں پر کوہرہ نہیں ہوتا اس کارن سردی کا احساس نہیں ہوتا پرندو وارٹر فریز ہو جاتا ہے اس سے صاحب جائر ہوتا ہے کہ ماؤنٹ آبو کے اندر تاپان آج سننے سے پانچ ڈگری نیچے درج کیا گیا اور اس سے ماؤنٹ آبو کے جن جی پہ نام کی اثر پڑا ہے جی بھانو کمن پر بھی کچھ اثر دکھائی دے رہا ہے سنینل اس سردی کا بلکل پرےٹک کو کیونکہ عام طور پر بھی میں نے بتایا کہ ان دیروں مارننگ کے اندر نکی لیک کے اوپر کافی سنکیا میں پرےٹک ہوتے ہیں ابھی ہم نکی لیک پہ بھی جا کے آئے ہمارے کو پرےٹک نادا بلکل نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ سردی کا افیکٹ اتنا زیادہ تھا اور جو پرےٹک آتا ہے وہ سردی جب ان کو احساس ہوگا جب ہمارا سماچار نیوز دیکھیں گے تو ان کو وشواز نہیں ہوگا کہ ماؤنٹ آبو کے اندر یا آج ہم کسی بھی میدانی علاقے میں گئے ہیں پورا میدان برف کی چادر میں چھا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ہمارچل کے اندر ہیں یا جمعو کسمیر کی وادیوں میں آئے ہوئے ہیں یہ بانو آپ کا تمام جانکاری کے لئے تو ماؤنٹ آبو میں بیتی سال کی سب سے سرد رات رہی رائستان میں سملا جیسا احساس ہو رہا ہے کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے چورو فتح پر ماؤنٹ آبو میں تاپمان مائنس میں چلا گیا ہے شملہ منالی کلو سے بھی کم تاپمان یہاں درج ہوا ہے جیپور کی جوب نیر میں تپارہ مائنس چار ڈگری سینسیس پر پہنچ گیا ہے ادھکتر جیلوں میں تاپمان پانچ ڈگری کے آس پاس ہے لگاتا تیسے دن بھی اوز کی بوندیں جمعی نجر آ رہی ہیں پردیس کے ادھکتر جیلوں میں کوہرے کا بھی اثر دیکھا جا رہا ہے